پہلے تو آپ اپنی پانچ فق کی نماز جو ہے نا وہ بے شک آپ فرض ہی پڑھیں لیکن وہ نماز آپ کم سے کم پوری کریں اس کے بعد جو ہے نا آپ دعوت و تبلیغ کبھی جو آپ کی سکت ہے اس حساب سے آپ کام بڑھیں ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے میں جوائن کیا نیکسٹ ہمارے ساتھ سلاح الدین صاحب ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بلالبی کیا حال ہیں ٹھیک ہیں خرید ہیں میں ٹھیک ہوں بھئی آپ کیا سے ہیں اور کہاں سے ہیں میں صلاح الدین میں راجن پر سے ہوں ڈسٹرک راجن پر سے ساؤتن پنجاب سے جلال بھی جی میں میری 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 ٹیچر ہوں گورنمنٹ جوب ہے میری ٹھیک گو ٹھیک گو ٹھیک گو کافی دن سے ٹرائی کر رہا تھا کہ آپ کے میکنکٹ ہو جاؤں اور یہ جو آپ نے نسل کو شروع کیا ہے ماشاءاللہ یہ کافی انفرمیٹیو ہے ٹھیک گو ٹھیک گو ٹھیک گو ٹھیک گو کن далее ٹھیک گو ٹھیک گو بلے بھی نہیں تھے پہلے بھی صرف جمعے والے دن لائف سیشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں وہاں آپ آپ کے سوال کر لیں یہ صرف لائف سٹوری کا سیشن ہے نا اس میں لوگوں کی جو لائف سٹوری ہے نا کہ انہوں نے ہزتا و تہا کو کیسے جو ہے وہ جوائن کیا پھر کباریت کو چھوڑا یہ چیزیں جانا ہے اس لائف سٹوری میں تو اگر آپ لائف سٹوری سنانل چاہتے ہیں تو میں کنٹنیو رکھتا ہوں ورنہ پھر کسی اور بھائی سے بات کر لگتے ہیں جیسا آپ کو مناسب لگے میرا میرا جو علی بھائی سے تعرف ہوا بلال بھی وہ اس طرح سے ہوا کہ مجھے ایک میرا ویسے تو بیسکلی جو ہماری فیملی تھی اس میں تو کوئی فیرہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد ہم اہل حدیث کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے تھے کہ الحمدللہ تو اسی ریسرچ کی تھی لیکن جب میرے پاس علی بھائی کی ویڈیوز آئیں یا علی کا مجھ سے تعرف ہوا تھا تو اس وقت میں آر حدیث تھا اور یہ ایک تیری بات ہے کہ میں نے ان کو جیسے ہی دیکھا تھا تو ان کی جو شکل و شباہ تھی انہیں بلیک رنگ کی جو پگری پہنی دیتی اور اس طرح سے اور ہم اس طرح کے لوگوں کو اگنور کر دیا کرتے تھے کہ یا یہ کوئی تشریعہ ہی ہیں تو ان کو میں نے جو ہے ان کو اگنور کر دیا تھا ایک دو دفعہ اور اس کے بعد میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے اس پر نسٹ کیا کہ آپ ان کو سنیں تو سہی دیکھیں تو سہی پھر میں نے ان کو جب دیکھا تھا اور انہوں نے ان کی سب سے زیادہ جو مجھے اچھی لگی جو ویڈیو اچھی لگی جو میرے سامنے سے گزری تھی وہ نماز کی تھی ان کی کہ انہوں نے نماز جو پڑھی تھی سنت کے مطابق اس کے اندر انہیں سارے کے سارے ریفرنسز ڈالے ہوئے تھے اللہ حکم سے لے کے سلام تک تو اور ایسے سی وذکار بھی تھے جیسے سبوہن قدوسن رب الولا قطع الروم جو کہ ہم نے بھی کبھی نہیں پڑھے تھے ایز آپ جانتے ہیں کہ آل العدیس زیادہ سنت کے مطابق یہ الحمدللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں بھی یہ اذکار معلوم نہیں تھے اور ان کے ریفرنسز میں معلوم نہیں تھے تو اس کے بعد سے الحمدللہ تعرف ہوا ہے تو یہی ایک چھوٹی سی سٹوری تھی میری اور الحمدللہ میں آپ تو پھر اہل عدیس سے آپ کا تعلق تھا تو آپ تو پھر ابھی بھی نماز رفعیدین کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں رفعیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں میں آل عدیس کی مسجد میں خطیب بھی ہوں کتابت کے فرائض بھی انجام دیتا ہوں الحمدللہ اور ہمارے اندر جو تھوڑا بہت یعنی آل الحدیث کا ایک نام استعمال کیا کرتے تھے علی بھائی کی ویڈیوز دیکھ کے اور قرآن مجید کی مہین چیز یہ ہے کہ علی بھائی تو ایک ذریعہ بنے ہیں الحمدللہ ہمارے لئے جو حرف آخر ہے وہ تو قرآن حدیث ہے جب قرآن کی وہ آیات ہمارے سامنے آئیں کہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرقے بناتے ہیں جو فرقہ بازی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم نے وہ اپنے ساتھ ایک لیبل لگانا اور ایک مسلح کے علی بھی اس کے نعرے لگانا یا اس طرح کی جیزیں جو ہے وہ ترک کر دیں اور الحمدللہ ہم ایک مسلح کے تو ترہدین بھائی آپ پھر کب آ رہے ہیں جہلم علی بھائی سے ملنے آپ کو ہماری طرف سے ایک مشکات جو ہے نا وہ فری دیں گے بالکل یہ پھر انشاءاللہ والعزیز میں میں انشاءاللہ ضرور میرا میری بڑی دلی خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں آؤں گا جہلم شہر کے اندر اور الحمدللہ میں نے جو ہے نا علی بھائی کی ویڈیوز بھی ڈالی ہوئی ہیں ویڈیوز بھی اسلام کے نام سے اور اس کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا علی بھائی سے ایک کوششن کر لوں ایک سیجیشن کوششن نہ صحیح ایک سیجیشن ہی صحیح کہ اگر آپ لوگ کریں تو جی جی پوچھ لیں ایک منٹ جی ٹھیک ہے میرا یہ کوششن میرا یہ تھا مطلب میرا ایک سیجیشن میں یہ لینا چاہتا تھا علی بھائی سے کہ علی بھائی اب ہم مطلب الحمدللہ ہم مسلم بن رہے ہیں ہم میں سے علی بھائی کی محنت سے اور باقی لوگوں کے محنت سے جو قرآن مجید کی طرح پا رہے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن میں یہ علی بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ایک ایضا امت مسلمہ کس طرح اٹھ سکتے ہیں مینز کے آج کے دور میں جس طرح سے علی بھائی جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا کہ جمہوریت کی پچھنا کو جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے جو خلافت کا نظام تھا اس سے تو آج میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسلامک رولز کو فالو نہیں کرتا تو اس کے خلاف ہمارا سٹیٹ کچھ بھی نہیں کرتا مطلب ہر بندہ ایک سیکولر ہے ہر بندے کی اپنی مرضی ہے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ چاہے اسلام کو فالو کرے یا نہ کرے لیکن اسلام میں قدغن ہے اور وہ رولز کب اپلائی ہوتے ہیں یا کیا جمہوریت کے اندر یہ چیز پاسیبل ہے کہ کوئی ایک عورت ہے اگر وہ ایسے کپڑے پہنتی ہے جو کہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے تو اسلام تو اس کو منع کرتا ہے لیکن کیا جمہوریت اس چیز کو الاؤڈ کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے یا کوئی عدالت ایسی ہے پاکستان کے کسی طرح سے